نمشکار دوستو سوال راتے آپ سبھی کا ایک بار پھر سے دھا بھگوہ ہینڈ یوٹیوب چینل پہ آج ہم آپ سے بات کرنے جارہ یا کھنڈ بھارت ورش ہی اس میں کتنے راجی تھے اور کیسے یا کھنڈ بھارت کھنڈ کھنڈ ہو گیا تو چلیے بھگوہ لے راتے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں افغانستان کی گندھار اور کمبور پرچی انکال کے دو ہندو مہاراجے تھے اس کے بعد نے آپے پارسی اور بودھرمکی راجہوں نے ساشن کیا اس کے بعد دیشی طاقتوں کے پربحاف میں افغانستان نے اسلام قبول کر لیا اب بات کرتے ہیں اپنے پرمہتر پاکستان کی 1947 سے پہلے یہ دیش ہندوستان کے سندھ راجر کا حصہ تھا جس کے رولر مہاراج دھائر تھے بعد میں یہ سندھ الگ الگ دیش میں بڑھ گیا جس میں مزدان پنجاب پیشاور بلوچیسان آدھی بھاگ ملے یہ سارے بھاگ آپ سے ملکے پاکستان بنے جو کی آج ایک مسلم راجے بن لیا اب بات کرتے ہیں بانگلہ دیش کی سن 1947 میں بنگال سے کٹ کر پوروی پاکستان بنا لیکن بعد میں پاکستان کے اتیار چاروں سے پریشان ہو کر اس دیش نے اپنے آپ کو ستن تراجی گھوشت کر لیا اب یہ ایک اسلام اگراج ہے اگلا دیش ہے نیپال آج نیپال انڈیا کی طرح ایک سیکلر سٹیٹ ہے حالکہ کچھ سال پہلے یہ ایک ہندو راشتہ تھا پرچین بھارت میں یہ بھارت کا ابھینا انگ تھا جسے دیوگر کہا جاتا تھا اسی دیش میں بھگوان شریر رام کی پتمی سیتا کا جنب مثلہ میں ہوا تھا بات کرتے ہیں بھوٹان کی کبھی یہ دیش اکھنڈ بھارت کے مہا جنپتوں کا حصہ ہوا کرتا تھا جانکاری کے لیے بتا دے بھوٹان ایک سنس کے شبد ہیں اب باری آتی ہے تبت کی اس کا اکھنڈ بھارت میں نام تیروش ٹپتہ جہاں رشی کا اور تشارہ نام کے راجے ہوا کرتے تھے اس دیش میں پہلے ہندو اور فی بہت دھرم کا پرچار ہوا یہ دیش بھی اکھنڈ بھارت کا ایک حصہ تھا اب بات کرتے ہیں میام مار کی اس دیش کو پہلے بھرم دیش بھی کہا جاتا تھا یہ دیش پرچین بھارت کا ایک حصہ تھا مسلم راج میں یہ دیش بھارت سے کٹڑا اور بعد میں یا ستنت راج سکتائیں قائم ہو گئی اب بات کرتے ہیں شریر لنکا کی جو بھارت کے دکشنی بھاگ میں ستھیت ایک مہادیپ ہے یہ بھارت کے چولہ اور پانڈے راجوں کے انتررت آتا تھا یہاں کے سنگھا راجہ نے بہت دھرم اپنا کر اسے راج دھرم گھوچت کر دیا اگلا دیش سنگھاپور یہ دیش ایک سمیہ پہ بھارت کا ابھی ننگ تھا جس کو سنگھاپور کہا جاتا تھا اس پہ انگریزوں نے قبضہ کر رکھا تھا لیکن 9 اگرس 1965 پہ انگریزوں نے سنگھاپور کو بھارت سے الگ ایک ستنت راج گھوچت کر دیا اب بات کرتے ہیں باقی دیشوں کی جو کبھی چولہ مہا جنپت کے حصہ ہوا کرتے تھے ان میں ملیشیا، انڈونیشیا، تھائیلینڈ، کمبوڈیا اور ویتنام جیسے بڑے دیش شامل تھے جانکاری کے لیے بتا دے کہ دنیا کا سب سے بڑا ہندو مندیر کمبوڈیا میں ہی استحت ہے انڈونیشیا تو دنیا کا سب سے بڑا مسلم آبادی والا دیش ہے وہاں کی سب سے بڑی مرتی بھگوان وشنو کی ہے اتنا ہی نہیں انڈونیشیا کی ہر ایک دکان اور گھروں میں آپ کو بھگوان گنیش کی مرتی عوشے دکھے گی عالم یہ ہے کہ بھگوان گنیش کو بھارت سے زیادہ انڈونیشیا میں ہم پوجا جاتا ہے ایک بات آپ کو اور بتا دے کہ انڈونیشیا کی کرنسی میں آپ کو بھگوان گنیش کی مرتی عوشے دکھے گی رہی بار تھائیلینڈ کی تو وہاں کی راشترے پستر یعنی اوفیشل بھوک رام آیان ہے جو کی ایک ہندو ماغرند ہے امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی جلدی ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے جائے جائے بھارت بندے بات رہیں